بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لے آیا تو ہیں تو کافی سارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس فلائر ہیں اور کافی سارے ہیں جو بھی انہوں نے یہ پرادکٹ بنائی ہے میں فضل فضل اس پر بناوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو کچھ نئے انداز میں بناوں اس میں میں کمپیوٹر کا بھی استعمال کروں اور ٹھیک سے آپ کو سمجھا پاؤں یہ ویڈیو انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شروع شروع میں جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو اس وقت می میرے پاس اتنی اشی ریسورسز نہیں تھی یعنی جو ابھی یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں جس میں یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے ابھی خریدا ہے اور اس کی کیمرہ کچھ اشی ہے میرے خیال میں یوٹیوب چینل کے لیے تو ڈی ایس ایل آر کیمرہ وغیرہ یوز کرتے ہیں جہاں ریکمینڈیٹ کرتے ہیں وہ تو میں افورڈ نہیں کر پاتا تو یہی موبائل ہے میرا اور اسی ویڈیوز بناتا ہوں تو اس وقت بھی میں بات کر رہا ہوں اس وقت میں کمپیوٹر کی سکرین کو شو بندہ ہے تو اسے پتا ہوگا کہ کیمٹ ایشیا فافٹی ایرے یا فلمورا فافٹی ایرے اس کے ثروح میں اور کافی یہ اشاہ بھی تھا اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو ایک تو سلائیڈ کے ثروح جو پرزنٹیشن ہوتی ہے اس کے ثروح بتایا جائے اور صحیح طریقے پہ وہ اور وہ پڑھ کر بھی اسے سمجھ لیں اب اس میں تھوڑی سی مشکل یہ آتی تھی کہ مجھے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے انڈین بھائی بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے شکای شکایت کی دی کہ آپ جو عربی رسم القط میں لکھتا ہوں یعنی میں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے پرانی ویڈیو میری دیکھی ہیں تو اس میں میں نے اردو میں لکھا ہے یعنی عربی رسم القط ظاہرے عربی رسم القط وہ نہیں پڑھ پاتے تھے تو مجھے یہ شکایت مل دی تھی کہ آپ اسے رومن میں لکھیں تو رومن لکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو برحال میں بتا کے تو جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ بتا کے سمجھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھا پ اور میں نے کچھ ایک آئیڈیا تھا میرے ذہن میں کہ آپ کے ساتھ اپنا علم میں شیئر کروں لیکن اس میں تھوڑی سی میں اپنی گلتی مانوں گا کہ میں نے کچھ نسکے سے بتا دی ہیں نسکے میں کوئی گلتی نہیں ہے الحمدلہ میں نے اپنے سیکریٹ بتائیں آپ کو جو بھی ہومیوپیتھی یا ہربل یا یونانی حکیم ہے میرا چینل دیکھ رہا ہے اور انہوں نے میرے نسکے دیکھے ہیں تو وہ خود ہی کہے گا کہ واقعی ہے میں نے آپ کو اپنے راز بتائیں اور بتانے کا مقصد بھی یہی تھا میرے ساتھ نہ چلا جائے یعنی یہ کہ کل کل ہر کسی نے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے میں بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میں چاہتا تھا کہ یہ علم جو ہے وہ شیئر ہو جائے آن لائن شیئر ہو جائے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے لیکن اس میں گلتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو نسکہ جاتے ہیں وہ آپ اگر اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں کیونکہ میرے پاس سوالات بہت آتے ہیں کہ یہ اس طرح یوز کرے کچھ لوگ اپنی حکمت بھی اب میں آپ کو کسی کا نام بتائے بگر یہ بتاؤں کہ ایک انجینئر آدمی ہے پڑا لکھا آدمی ہے انجینئر آدمی ہے اس نے بتایا کہ میں انجینئر ہوں اور وہ اپنی انجینئر کر رہا ہے ہماری حکمت میں وہ اپنا نسکہ مجھے بتا رہا ہے اگر میں اس میں یہ دوائیاں میڈیسن شامل کروں اور اس کو میں یوز کروں تو میں نے کہا بھائی آپ اجنیئر ہو آپ اپنی اجنیئرنگ میں یہ تجربات کریں اور یہ بھی آپ کے لئے تجربہ ہو جائے گا اور تجربہ اگر کامیاب ہو جائے تو ہمیں بھی بتا دو تو اس طرح لوگ عام لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں پھر اب بھی میرے ایک ترفلے کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے کافی لوگوں نے اسے دیکھا ہے کافی اچھی جا رہی ہے وہ تو اس میں آپ دیکھیں کہ شبیس منٹ کی ویڈیو ہے شبیس منٹ کی ویڈیو میں بنانے کے تین طریقے اور وہ بھی لکھے ہوئے میں نے بتائے ہیں کس طرح بنانا ہے اس کے باوجود لوگوں نے اس میں اپنی حکمت ڈال دی ہے کسی نے حریر کو پانی میں دھولیا ہے کسی نے دودھ میں پکا دیا ہے کسی نے گی میں پکا دیا ہے اور کسی نے کیا کیا ہے اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ نفخہ تو ان کے لئے ڈینجرف بھی ہو سکتا ہے تو گلتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نفخے عام لوگوں کے لئے تھوڑے سے میرے خیال میں ڈیفیکلٹ ہیں جو مجھے سوالات آ رہے ہیں اس کے باوجود نہ کلیر کرنے کے باوجود بھی اگر آپ میرا ایک اور نفخے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کا نام ہے مردنہ گمزوری کا مکمل ہومیوپیدک کورس اب اس میں میں نے پانچ شیئے دوائیاں جو بھی یوز کی ہیں اب کیونکہ مجھے یاد اس لئے نہیں رہتا کہ میرے پاس تو لاکھوں کے حساب نفخے ہوتے ہیں مجھے خود یاد نہیں ہوتا فلان نفخے میں میں نے کیا چیف یوز کی ہے پھر پیشن کے حساب سے بھی ہم نفخے کو ترقیب دیتے ہیں تو برحال اگر آپ وہ ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں کوئی بھی نقصان دے دوائی میں نے استعمال نہیں کی تمام نفخوں میں میں نے نہیں کی لیکن گلتی یہ محسوس کر رہا ہوں میں کہ عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے پھر وہ اپنے بھی اس میں تجربات کر رہے ہیں تجربات کرنے کا اس کے ذمہ دار تو وہ خود دیئے اس میں میں ذمہ داری نہیں لوں گا وہ خود ہی اپنے ذمہ دار ہے جو اس میں بھی اگر کمی پیشی کرے آج تک میں نے پوٹنسی پہ ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی بائیو کیمک پہ کچھ نہ کچھ میں نے ویڈیوز بنائی ہے لیکن پوٹنسی پہ ایک بھی ویڈیو میں نے آج تک نہیں بنائی اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ جب مقاملات وہ بھی شیئر کر دیں گے تو اینیویز زیادہ تر میں نے مدہ ڈنگچر پہ بات کیے اور پرادکٹ ریوز کافی میں نے دیئے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو تو اس میں سمجھانا یہ تھا کہ کچھ لوگ بار بار ان کے فون آ دیں میسیجز آتے ہیں کچھ ان کا جواب بھی ہو گیا تو کہنے کا مقصد ہے سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنے ایریا میں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں دیکھیں اشے ہومیوپید اشے ڈاکٹر اشے حکیم سے ملیں جس پہ آپ کا فیعت ہو جس پہ آپ کا ریلائے ہو اعتماد ہو ان سے ملیں آپ فیزیکلی ان سے ساتھ ڈسکس کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا اس لیے میں جا رہا ہوں کہ اگر آپ فیزیکلی کسی کو دکھا رہے ہیں اگر ہومیوپید کو دکھا رہے ہیں اسپیشلی کسی حکیم کو دکھا رہے ہیں حکیم نبض کے ساتھ چلتے ہیں میں حکمت تھوڑی بہت جانتا ہوں کیونکہ حکمت جو میں نے پہلی ڈگری کی تھی الٹرنیٹیو میڈیسن ایم ڈی کی ڈگری تھی تو اس میں یونانی طریقہ علاج بھی تھا آئیورویدک بھی تھا آروماتھراپی ریکی اکو پنچر اکو پریشر اس طرح کی بہت ساری تقریبا 36 طریقہ علاج اس میں تھے تو کچھ پہ میں نے کام بھی کیا تھا اسپیشلی نظریہ پہ میں نے کام کیا تھا نظریہ مفرد اعضاء کا اگر وہ مجھے سن رہے تو اس پہ کافی ہم نے کام کیا تھا لیکن اب میں سمپلی ہومیوپیتی بھی کام کرتا ہوں اور جو میرے ریلائیبل نسخہ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا اپنے کورسز اگرہ میں بھی دیتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کسی بھی اچھے ڈاکٹر ہومیوپیت حکیم سے ملے فیزیکلی اس کے ساتھ ملے انڈ ڈسکس کریں اور اپنا کیس اسے حوالے کریں اگر آن لائن اگر آپ ہم سے کنسل کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بہت ڈراؤ بیکس ہوتی ہیں کسی نے کسی بھی طریقے کی کوئی نہ کوش اس میں خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں تو خامیاں یہ ہیں اس میں تو ایک تو آدمی دور ہوتا ہے صرف آواز سے چلے ہم واتس اپ کے تھو ان کی رپورٹ بغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن برحال یہ آدھی ملاقات ہی ہوتی ہے یوں کہیں تو اینیوے اگر آپ سمجھ دیں تو انشاءاللہ اس میں تھوڑی بہت جو کسر رہ بھی جاتی ہے تو پوری کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اور جو کیس مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں کیسے لیتا ہوں اگر جو مجھے کیس سمجھ میں نہیں آتا میں انکار کر دیتا ہوں اور انہیں ریکمینڈ کرتا ہوں سپیشلیس کی طرف بھلے وہ ایلو پیت ہو جس پر بھی ان کا ریلائف ہو ان کی طرف میں ان کو ریفر کر دیتا ہوں تو یہ میرا طریقہ کار ہے کچھ لوگ میری فیس پر اعتراض کرتے ہیں ایک میں نے انٹروڈیکٹری ویڈیو بنائی ہوئی ہے صرف ڈیٹھ دو منٹ کی ویڈیو ہے جو انٹروڈیکشن پر لگی ہوئی ہے تو اس میں میں نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ پانچ سو روزے میری فیس ہے میں نے ڈسکاؤنٹ پر تین سو رکھی ہوئی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر پاتا میں ایک گریب آدمی ہوں اور اتنی فیس بھی میں افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو میں فری آف کافٹ بھی بتا دیتا ہوں یہ میں اگر آپ کو شیئر کروں تو ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں نے یہ فری میں مشورہ بھی دیا ہے لیکن تھوڑی سی آپ یہ بھی دیکھ لیں تین سو روزے اتنی بڑی فیس نہیں ہے ایک دو کلو اگر ہم کسی چیز کا لے رہے ہیں تو تین سو روزے نکل جاتے ہیں تو میری بھی روزی روٹی یہی ہے اب میں نے ریٹائر بھی کر لیا ہے تو میری بھی روزی روٹی یہی ہے تو میں نہیں سمجھتا اگر آپ سمجھ دیں تو آپ کی مروی ہے بھلے مجھے نہ دیں لیکن اس کا دوسرا ایشو یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ وہ لوگ جن کو میں فری میں کنسلٹیشن دے رہا ہوں تو وہ بار بار بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں بار بار تھوڑی سی بھی مثال کے طور پر ایک لڑکے کو میں نے بتا دیا اس کو کوئی پشاب کی تکلیف تھی تو اس کو میں نے میڈیسن سری میں بتا دی وہ چلا رہا تھا کل اس کی فون آئی ہے کہ سر میں نے ایک سوپ ڈرنک بوتل یعنی کوئی میں نے پی لی ہے سوپ ڈرنک تو اس کے بعد میری جلن پھر بڑھ گئی ہے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے بدپریدگی کی ہے یہ ایک آدھ زند میں ٹھیک ہو جائے گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی دوائی کو چلائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے دوسری دوائی بتاؤ اب آپ اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو یہ یہ میں شکایت نہیں کر رہا لیکن آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں تو برحال میں یہ ویڈیو انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو دکھا ہے پانفلیٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے تو کافی سارے ہیں اور ان کی بڑی اشی پرادکٹ سے اور اپیکٹیو پرادکٹ سے یہ پال بروس کمپنی ہے کینٹ ہے مساؤد ڈاکٹر مساؤد بی ایم کمپنی اور کینٹ کمپنی کا نام میکٹا میں شاید بلاسہ میں بہت ساری کمپنی آئے لیکن مجھے جو اچھا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پیٹن دوائی جہاں پہ ایک سوال آ گیا پیٹن دوائی کا پیٹن دوائی اسی کو کہتے ہیں میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں تو اسے ہم پیٹن دوائی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساشے کی صورت میں بنے ہوئے یہ پیٹن دوائی ہے یا اس کے علاوہ میرے پاہ یہ بھی پڑی ہوئی ہیں تو یہ پیٹن دوائیاں کہلاتی ہیں یعنی یہ کمپنی بناتی ہے اور کسی خاص یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ گولڈ ڈراب سے ہے اور یہ ہربا میڈ کی امارین ہے سوفن میدے کے امراض کے لیے ہے تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں پیٹن دوائی یعنی بنی بنائی دوائی ہوتی ہے تو پیٹن دوائی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا میں نے طریقہ چین کیا ہے تاکہ یہ جو پیٹن دوائیاں ہیں کیونکہ یہ کمپنی ہے کسی رائیبل کمپنی ہے اور وہ مثال کے طور پر یہ میدے کی آر فائیو ہے میدے کی ڈاکٹر ایک وے کی بشہور دوائی ہے کوئی بھی لے سکتا ہے بغیر خوف خطر اسے لے سکتا ہے تو اس طرح یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا ایک ایک کر کے جو بھی ہے اس میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت اشی پرادکٹس ہیں ان کی اور ویڈیو کافی بڑی ہونے جاری بارہ منٹ کی ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبکرائب کریں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ ایسی انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحت کے متعلق یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کا یہ بھی آپ سے بھی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ